ہاں تو آگئے آپ لوگ دیوی اور سجنوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دھانو راسی کے بارے میں دھانو راسی بالوں کے لیے سات مارچ سے چھبیس مارچ کے بیچ میں یہ جو بدھ کا گوچر ہونے جا رہا ہے اس کا کیا پڑی نام ہوگا یہ کتنا اچھا اور کتنا برا ریجلٹس آپ کے لیے لے کر کے آئے گا اسی ویسے پر آج کے اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے دیوی اور سجنوں سات مارچ سے چھبیس مارچ تک دھانو راسی والے جاتک کے لیے بدھ جو ہے سکنڈلی کے چوتھے بھاو میں بیراجمان ہے اور دیوی اور سجنوں بدھ مین راسی میں گوچر کر رہا ہے اور مین راسی میں بدھ نیچ کا ہوتا ہے لیکن نیچ کا گرہ ایسے تو اچھا ریجلٹ نہیں دیتا لیکن کیونکہ بدھ کی راہو کے ساتھ ہی ایتی ہو گئی ہے راہو بڑھیاں ریجلٹ دے رہا ہے اسی لیے بدھ بھی اچھا ریجلٹ نسچت طور پر بھی دے گا کیا کیا بڑھیاں ریجلٹ دے گا اس ویسے پر چرچہ کریں گے تو آئیے چرچہ کو آرم بھ کرتے ہیں ہلو نمسکار عداب سلام سستری اکال کیم چھو کسے کائے کیرو حالی کناشی یہاں سب کئی سنوانی ہاو اور یو کیسے ہیں آپ لوگ کیمو ناچو منکم خماغنی حکم کیمتی اچھانتی کی خبور نمستو بھیان نیوی اور سجنوں بدھ کے کنڈلی کے چوتھے بھاو میں بیٹھنے کے کارن سب سے پہلے جو دھنو راسی والوں کو سب سے پہلا ریجلٹ ملے گا وہ ملے گا آرثک سرکچہ کا اس سمیہ میں آرثک طور پر میں آپ کافی اپنے آپ میں سرکچت محسوس کریں گے آرثک طور پر میں آپ کو بہت سارا اللہ ملنے والا ہے آرثک طور پر میں اپنے آپ میں آپ سات مارچ سے چھبیس مارچ کے بیچ میں مجبوطی حاصل کریں گے اور آپ اپنے آپ کو مجبوط مان کر کے چلیں گے اور واسطہ میں بھی مجبوط ہو جائیں گے پہلا دوسرا کہ آپ کے سمبندھ جو ہیں بڑی اچھے ہو جائیں گے یہاں بھاب بیباہ اور ساتھی کے سمبندھوں میں استھرتا اور سمرتپن کو بھی درساتا ہے سمرتتا کو بھی پرابت کرتا ہے دیوی اور سجنوں اچھے سمبندھ پتی پتنی کے بیچ میں ماتا کے ساتھ پتا کے ساتھ سب کے ساتھ سمبندھ بہت اچھے رہیں گے آپ کا اگر کسی کے ساتھ پریم سمبندھ چل رہا ہے کہیں پر میں اگر کوئی لب افیر وغیرہ چل رہا ہے تو وہاں بھی آپ کے سمبندھ بہت اچھے نجر آ رہے ہیں دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں دھنوراسی والے کہ کنڈلی کے چوتھے بھاو میں وہ دھدے بیراجمان ہے جس کے قرن سے پڑیبار میں سمبندھ اور آدھر کی استھتی آپ کے لیے بنی رہے گی لوگ پڑیبار کے لوگ آپ کو سمبندھ درشتی سے دیکھیں گے آپ کو من سمبندھ دیں گے پرتشتہ دیں گے اور آدھر بھی پرابت ہوگا ویسے تو کہتے ہیں کہ گھر کی مرگی دال برابر لیکن لیکن اس سمیہ میں آپ کو بھی من سمبان اپنے پڑیبار میں ملے گا اپنے ماتا پتہ اپنے بچوں اپنے پتی پتنی سے جو کی بہت کم ملتا ہے لوگوں کو دیوی اور سجنوں پانچمہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ گرہ کا سکھ اس سمیہ میں آپ کو گرہ سکھ بھی ملے گا اور سانسارک سمردھی میں بھی بردھی کا سنکیت مل رہا ہے اپنے گھر میں ایک خوشنما ماحول تیار ہوگا اپنے گھر میں ایک خوشنما باتا برن تیار ہوگا پتی پتنی خوش رہیں گے ماتا پتہ خوش رہیں گے بال بچے خوش رہیں گے اور جب کو سب آپ خوش دیکھیں گے جب سب کو آپ تو آپ بھی خوش رہیں گے تیوی اور سجنوں چھڑا پوائنٹ ہے کہ دھارمک اور آدھیاتمک شفلتا دھارمک شتر میں بھی آپ کا من ہوگا اسور کے پرتی سمرپن کا آپ کا من ہوگا آدھیاتم کے طرف ڈوب جانے کا آپ کا من ہوگا آپ کو پرابت کرنے کا آپ کا من ہوگا آپ کے من میں یہ بھاوتپن ہوگا کہ دھارم کے پت پر چلیں آپ کے من میں یہ بھاوتپن ہوگا کہ شادھنا کریں تبسچہ کریں پوجہ پاٹھ کریں تیرثیاترہ کریں ورد کریں اُباس کریں اور آپ کریں گے بھی سب سے بڑی بات کہ سات مارچ سے چھبیس مارچ کے بیچ میں آپ کو یہ سب کرنے کا افسر بھی ملے گا اور آپ کریں گے بھی تیوی اور سجنوں ساتمہ پوائنٹ ہے کلا اور ساہت کے چھتر میں بھی آپ کو پرسنسہ ملے گا اگر آپ کسی پرکار کوئی کلاکار ہیں کسی کلا کو جانتے ہیں آپ کے اندر کوئی ایکسٹرا کن ہے چاہے وہ سنگنگ ڈانسنگ کومیڈی ایکٹنگ چتر کلا تھوہ کچھ بھی ایکسٹرا اگر آپ کے پاس میں ہے تو آپ کو کلا کے چھتر میں خوب لاف ملے گا اگر آپ ساہت کو جاننے والے ہیں لٹریچر سے جڑے ہوئے بیدیارتی ہیں بولنے والے ہیں آپ تو اس پھلڈے میں بھی آپ کو بہت لاف ملے گا اس طرف بھی آپ کو بہت سفلتا کی پرابتی ہوگی دیوی اور سجنو آٹھما پوائنٹ ہے ہمارا کہ اس میں میں آپ کی بیچار سیلتا اور بدھ مطا کا بھی آپ کے کارے چھتر پر اثر پڑے گا آپ کے بیکتتو پر اثر پڑے گا اور آپ اپنی بدھ مطا ہے کارن آپ اپنی کارے سیلتا ہے کارن اس کا بھی خوب لاف لے پائیں گے دیوی اور سجنو نبما پوائنٹ ہم نے دیا ہے کہ سکھا کے چھتر میں سفلتا جو بھی بیدیارتی بر کے لوگ ہیں اتھا سکھا کے لوگ ہیں یا جو ایجوکیشن سسٹم سے جڑے ہوئے چاہے وہ ڈیو ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ ویڈیو ہو چاہے وہ ویو ہو یا جو بھی ایجوکیشن فلڈ سے جڑے ہوئے کوئی بھی ادھکاری پتا ادھکاری ہو ان سبھی کے لیے یہ سمیں بہت بہترین رہے گا آپ سبھی کو اس سمیں میں ملے گا آپ سر ملے گا موقع کہ اس چیز کا انتی کا پرموشن کا انکریمنٹ کا بیتن میں بردھی کا جو بیدیارتی بر کے لوگ ہیں ان کو پڑھائی لکھائی میں خوب من لگے گا وہ خوب دھیان سے پڑھیں گے جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھے اس سمیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے لیں گے تو یہ سادھارن بات نہیں ہے دیوی اور سجنو دسمہ پوائنٹ ہے کہ ساماجک سیبہ ساماجک سیبہ اور نیترت کے چھتر میں بھی سفلتہ ملنے کا آپ کو یوگ بن رہا ہے اس سمجھ میں سمجھ میں بھی آپ بڑا اپنا یوگدان دینے کا پریاز کریں گے سمجھ کے لوگوں کو بھی اپنے طرف سے پورا سپورٹ کرنے کا کوشش کریں گے لیکن آپ ایک بات جان لیں کہ جو لوگ سمجھ کے سپورٹ کرنے میں پرے جن لوگوں نے سمجھ کے لیے کچھ کرنے کا واسطہ میں کام کیا اس کا اپنا کچھ نہیں رہا سماج نے اس کو بار بار دھوکھا دیا سماج نے اس کو بار بار گالی دی سماج نے اس کو بار بار نیچے دکھانے کا پریاز کیا اگر آپ میں وہ چھمتا ہے ججبہ ہے کلیجے میں وہ طاقت ہے سننے کی تب ہی آپ سماج کے لیے کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھیں کیونکہ اس سمجھ میں آپ کے من میں یہ ادھکار ادھپن ہوگا کہ سماج کے لیے سیبہ کریں لیڈرسیپ کوالیٹی آپ میں ڈیولپ ہوگی اور نیترکت کرنے کا آپ پریاز کریں گے دیوی اور سجنوں ایک گیارہمہ پوائنٹ ہم نے لکھا ہے بیپار میں سفلتا اگر آپ ایک بیپاری دھنگ کے لوگ ہیں بیجنس بیپار کرتے ہیں کچھ آپ کا اس پرکار کا کام دھندہ ہے تو بیجنس بیپار میں بھی آپ کو خوب سفلتا کے یوگ بن رہے ہیں آپ کو دھن کا بھی خوب لاپ ملے گا مکان کا بھی سکھ ملے گا اور آپ کا کام دھندہ دین دونا راج چونا آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا دیوی اور سجنوں بارہمہ پوائنٹ ہم نے لکھا ہے یاترہ کا آنند آپ ٹریولنگ کریں گے چھوٹی چھوٹی یاترہیں آپ کی ہوں گی جس کا آپ کو خوب لاپ بھی ملے گا اور خوب آنند کے بھی پرابتی کا یوگ آپ کے لیے بنتا ہوا نجر آ رہا ہے تیرہمہ پوائنٹ ہم نے لکھا ہے کہ سنگیت میں چھتر میں کلاگے چھتر میں آپ کی خوب روچی بڑھے گی اور روچی کے کارن آپ کو پرتشتھا پرابتی کا یوگ سنگیت کے چھتر میں بھی دھنوداسی والے بن رہا ہے چودہ ہمہ پوائنٹ لکھا ہے کہ آپ کا جو اپنا چھمتہ ہے سامرت ہے اس کو اس سمیمے پورا آپ استعمال کر پائیں گے اور جس کے کارن سے اس کا بھی آپ کو لاپ ملے گا آپ کے پاس جو وانی ہے کوسل ہے کوئی کرنے کام کرنے کی جو چھمتہ ہے اس طرف سے بھی آپ کو پرسنسہ ملے گی پندرہ ہمہ پوائنٹ ہے کہ سنگٹ ناتمک شکتی سنگٹ ناتمک چھمتہ اور پرابندھن کوسل کا بھی آپ میں بکاس ہوگا آپ کو ایک ٹیم منیجمنٹ کرنے کی جو چھمتہ ہوتی ہے منیجنگ پاور جو ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے ابھی اچھے اچھے لوگ سوچ میں پر جائیں گے کیا یہ وہی بیکتی ہے جو پہلے ایسا کیا کرتا تھا اب ایسا کر رہا ہے دیوی اور سجنوں جس کسی بھی بیکتی کو چھاتی، ہردائے، فیفرے سے سممندھت کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہے ایسے سبھی دھنوراسی والے لوگوں کو اس سمیہ میں اس سمسیہ کا سمادھان مل سکتا ہے آپ کی بیماری کا آپ کو علاج مل سکتا ہے اس سمیہ میں اور آپ کو میں بتا دوں کسی پرکار کا جمین، مکان، گاری، اچھل سمپتی باغ بگیچہ سے سممندھیں، ٹنسن، تناب، لڑائی، جھگڑا کے شتیدی چل رہی تھی ان سب میں گرابٹ آ جائے گی ان سب میں راحت آ جائے گا بدھ کی سبتم درشتی دسم بھا اوپر میں ہے پتا، پتا کی سمپتی، پتا سمان لوگ سے بھی آپ کو لاو کا اچھا خاصا یوگ بن رہا ہے دیوی اور سجنوں اتنا ہی نہیں کنڈلی کے دسم بھا اوپر میں درشتی، یہ بھی درس آتا ہے کہ آپ کو سرکار سے بھی کچھ لاو کا یوگ بنتا ہے سرکاری، ادھکاری سے بھی کچھ لاو کا یوگ بنتا ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے ایک اور بات بتاؤں اس سمیہ میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی ادھکار کے لیے آپ بہت لمبے سمیہ سے لڑ رہے تھے اس کا سمادھان نہیں نکل رہا تھا تو اس سمیہ میں اس کا سمادھان نکلے گا اور آپ کو وہ ادھکار کی پرابطی ہوگی اتبا اس ادھکار کو آپ چھین لیں گے دیوی اور سجنوں آپ کے پد پرتشتھا من سمان میں بھی بردھی کا یوگ ہے اگر گھوٹنے سے سماندھت کسی پرکار کوئی درد کوئی پریسانی تھا تو اس سے بھی آپ کو راہت دیکھنے کو ملے گا تو دیوی اور سجنوں یہ سمیہ کس پرکار سے آپ کے لیے اچھا اور برا رہنے والا ہے ہم نے دونوں بتانے کا آپ کو پریاس کیا کچھ اور باتیں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو چوتھے بھاو میں بدھ کے بیٹھنے کارن دھن پرابتی کا بھی یوگ بن رہا ہے ماتا سے بھی سکھ پرابتی کا یوگ بن رہا ہے آپ کو جمین جائدات میں بردھی کا یوگ بن رہا ہے اچھے بدوانوں اور بھدر پرسوں کے ساتھ اور اچھ پدست لوگوں کے ساتھ آپ کی مطرتہ بھی بڑھے گی اور گھرلو جیبن بھی آپ کا سکھ میں رہے گا تو دیوی اور سجنوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ چھوڑا سا ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا کہتے ہیں گاغر میں ساگر بھرنے والی بات اس دس منٹ کے چھوٹی سے انترال میں ہم نے انہی کو باتیں بتانے کی آپ کو کوشش کی امید کرتا ہوں کہ آپ نشطہ طور پر سمجھ گئے ہوں گے اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دبائیں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیباد تھینکیو تھینکیو سوما جہند بند مہاترم بولیے راد ہے راد ہے